اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی کیا سارایاں ہو رہی ہیں کئی سیاستدانوں کا خیال ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم ایک ٹریلر تھا اور اب ستائیسویں آئینی ترمیم میں وہ نقاط شامل ہوں گے جس سے آپ کے اور میرے بنیادی حقوق سلب ہو سکتے ہیں اور شاید ستائیسویں ترمیم کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑے چونکہ مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ووٹ خریدے ہوئے تھے یعنی ان کی ضرورت تھی ہی نہیں چھپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنے پناہ گاہ میں محفوظ کر دیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس سے قبل تحریک انصاف کے رینما شیر افضل مروت نے اسی پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ حکومت نے ان کی جماعت کے اکیس ارکان کو توڑ لیا ہے میرا خیال یہ ہیں جو ہمیں بتایا گیا اور جو ہمیں اس کا ادراک ہوا کہ مولان صاحب کے ساتھ ان کی جو بارگیننگ تھی وہ آخری لمحے تک جاری تھی اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ شاید کسی سٹیج پہ یہ نکام ہو جاتے اگر وہ نہ ہوئے تو پھر یہ تو پھر یہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں بیس کے بیس بے نکاب ہو جاتے ہیں اکیس ناظرین اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے چند ججز چیمبر میں سماعت کر کے پارلیمنٹ کے چھبیسویں آئینی ترمیم کرنے سے روکنے کے حوالے سے ایک سٹے آرڈر جاری کرنا چاہ رہے تھے یہ صرف خبریں ہیں یہ کنفرمڈ خبر نہیں ہے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ہم نے قانون کے شعبے سے وابستہ سینئر افراد سے رابطہ کیا تو انہوں نے تصدیق کی اور بتایا کہ ججز اجلاس میں ایسی باتیں ہو رہی تھیں ایسا سوچا جارہا تھا لیکن وہاں کئی ایسے ججز تھے کچھ کراچی سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کا سٹے آرڈر جاری کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اور اسے روک لیا گیا تو کیا حکومت کو بھی یہ خدشہ تھا کہ ججز آئینی ترمیم پر سٹے آرڈر جاری کر سکتے ہیں اور اگر سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم قرادم قرار دے دی تو حکومت کیسے جواب دے گی اور اگر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی حکومتی اقدام کو بھی چیلنج کر دیا گیا تو حکومت اس بہران سے اور یہ آئینی بوران ہوگا اسے کیسے نپٹے گی اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں تلال چودری صاحب سینئر اینما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اور سابق انٹیریر سٹیٹ منسٹر فور انٹیریر بھی رہ چکے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمیں جوئن کر رہے ہیں پشاور سے شیر علی ارباب صاحب ایم این اے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر لیڈر ہیں سب سے پہلے آپ کے جانب تلال صاحب چونکہ آپ وکیل بھی ہیں کچھ خبریں آپ تک بھی ہوتی ہیں واقعی میں آپ لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ رکھ سکتی ہے چونکہ بلاول بھٹو زرداری اس کا اشارہ دے چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ چیر چسٹس کازی فائز عیسیٰ کے دورے کے دوران ہی جو ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کو آ جانا جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے اس کے حوالے سے فائز عیسیٰ صاحب نے اور آئین کے اندر رہ کر فیصلے کرنے کی حوالے سے بہت دیر بعد ایسا کوئی چیف چسٹس آیا ہے جس نے دونوں چیزوں کو تسلیم کر کے اپنی مرضی یا حالات دیکھ کر یا نظریہ ضرورت یا کوئی اور نظریہ بنا کر فیصلے نہیں کیے اور باقی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کوئی خدشہ تھا دیکھیں پارلیمنٹ اس وقت اس دفعہ اس موڈ میں تھی کہ کوئی بھی ریاکشن آئے گا تو اس سے بڑا ریاکشن آئے گا سو آپ صرف کمفٹبل تھے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلے سینئر پیونی جج تھے جسٹس منصور علی شاہ آپ ان کے ساتھ کمفٹبل نہیں تھے کیا یہی وجہ تھی کہ آپ کو چھبیسویں آئینی ترمیم لانی پڑی اور اس جلد بازی میں لانی پڑی دیکھیں ایک جو کلیریٹی سے جو ہم نے فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ اس طفح اپنی جو اس کا حق ہے لیجسلیشن کا اور آئین کو بنانے کا آئین کی تشریح کا آئین کو وہ فورگو نہیں کرے گی اور وہ ہر وہ اقدام اٹھائے گی جو بھی اسے اٹھانا پڑتا آپ کو خدشہ تھا منصور علی شاہ صاحب سے دیکھیں کوئی دیکھیں منصور علی شاہ صاحب بہت بہترین چاچے اور میں انفورچنیٹلی سمجھتا ہوں کہ کچھ وی لاغرز نے اور پی ٹی آئے نے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے کیریئرز کے ساتھ کھیلے جو فیصلہ کئی ایسے آئے ہیں جس میں ہم نے نہیں بہت سارے لوگوں نے تحفظات کا جو آئین قانون کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ فیصلے نہیں آنے چاہیے تھے اینیوے اس کے بعد اگر ججز لگانے کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی حکومت کے پاس اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا دو تیاہی اکسریت رکھی تاکہ جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہوتے تو ٹو تھرڈ ہو سکتی ہے اس کمیٹی کے اندر جو کمیٹی بنی آپ لوگ ایک ترمیم لا رہے ہیں جمعے کے دن آپ لا رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو جمعے کے دن ہی آپ ایک ترمیم لا رہے ہیں جس کے تحت آپ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں دیکھیں یہ تعداد جو ہے یہ پچیس یا اس سے زائد ہو سکتی ہے پچیس اور یا اس سے زائد ہو سکتی ہے زائد ہو سکتی ہے اور باب صاحب آپ نے تلال صاحب کی بات سنی ہوگی آپ نے شاید مولانا فضل و رحمان کی بھی ساؤنڈ بائٹ سنی ہو جہاں پہ مولانا فضل و رحمان نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئیس سے گیارہ ایسے ارکان تھے پارلمان کے جن کو حکمرہ جماعت نے خرید لیا تھا ان کے ووٹس خرید دیئے تھے چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے جبکہ مروت صاحب آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے شیئر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ گیارہ نہیں تھے اکیس تھے تو آپ کی پارٹی نے ایک فیکٹ فائنڈی کی ہوگی آپ کو کیا پتہ چلائے کہ کتنے آپ کے ایسے ارکان ہیں جو آپ کی پارٹی کی جو ڈائریکشنز اس کے خلاف ووٹ کرنے جا رہے تھے جی دیکھیں ایک ایک بات تو یہ ہے کہ گیارہ جو فگر ہے اس میں جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے وہ تو کلیر ہے جو ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے کامپرمائز ہے ان کو شوکوز نوڈیسز مل چکے ہیں اور باقی جو ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو تھوڑی سی اس کو انویسٹیگیٹ کرنی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی کا نام مندر آئے آپ پہ لے آئیں اور وہ کل کو جو ہے کوئی مسنڈسٹیننگ ہو تو یہ ذرا اس کی اوپر یہ غور طلب اور ٹائم طلب چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات دوسرا میں بھی راستے میں سن رہا تھا کہ جو یہ پارلمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہو رہی تھی وہ بالکل اچھی بات ہے جب بھی کوئی بھی ستون ہوتا ہے ریاست کا ہم تو ریاست کسی ایک ادارے آت کو ہی سمجھتے رہتے ہیں ریاست is اس کو جو ہے جو ستون ہوتے ہیں وہ اپنے حد میں رہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے حد میں رہیں اور اپنی حد سے اگر کروس کریں گے تو ایم بیلنس آئے گا ایک اور چیز آرمی چیف اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ایک وہ ادارہ جو کہ آرمی چیف جسٹس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے he heads the entire pillar of the state تو ان دونوں کو آپ کبھی بھی ملائے نہیں سکتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا اس فرق کو ضروری وہ کرنا ہے اس فرق کو تو آپ تبعیات کیا کریں جب آپ لوگ حکومت میں آیا کریں تو ہم سب کی پر مہربانی ہوگی وہ 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 ٹھیک ہے نا غلطیاں ہم نے بھی کی ہیں اور 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 ہمارے تو پہلی دفعہ تھا نا ہماری جو باقی ساتھ کی پارٹیز ہیں یہ تو تین تین دفعہ تین تین دفعہ آ چکی ہیں تو تیسری دفعہ تو سیکھنا چاہیے نا اب آئی تنک بہت سی چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں آئی تنک بہت سی چیزیں ہم اگر آگے انشاءاللہ آئیں گے تو وہ غلطیاں نہیں کریں گے غلطیاں کریں گے تو ہم اسی طرح نقصان میں ہوں گے جس طرح اب ہم ہمارے اور باب صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی جو اب گئی ہیں پشاور تو دیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کے تحت گئی ہیں کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت وہ گئی ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کی پارٹی کی کہ اب اس پارٹی کو لیڈ کون کرے گا بکوز ایک ووٹ او نو کانفیڈنس آ آ گیا ہے ایلی امین گنڈا پور صاحب کی اوپر جب سے انہوں نے لاسٹ جو مارچ تھا اس کو لیڈ کیا تھا تو ہوس گوئن ٹو لیڈ پی ٹی آئی نو اچھا وہ اس کی طرف میں آتا ہوں بیچ میں جو میں امپورٹنٹ بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ پارلمنٹ جو ہے مطلب پاکستان میں کوئی بھی الیکشن آپ نہیں کہہ سکتے کہ فری اینڈ فیر تھا لیکن جتنا ویل ڈاکیومنٹڈ اور جتنا بلیٹنٹ اس دفعہ کا الیکشن تھا جس میں ہم سب کو پتا ہے کہ کتنی سیٹیں جو ہیں وہ ایکچلی جیتی گئیں جتنے رات کو جو کیے انٹیلیجنس آفیسز نے وہ بھی ہم نے دیکھا سو اس کے اوپر جو ہے یہ پارلمان والی بات جو ہے پارلمنٹ ہیس ٹو فرسٹ ایٹسیلف بھی لیجٹمنٹ اس کے بعد کہیں جا کے آگے جاتے ہیں جہاں تک آپ کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف میں لیڈر ایک ہے وہ ہے عمران خان سو عمران خان اگر کہیں گے کہ جی بشرا بی بی نے لیڈ کرنا ہے تو وہ لیڈ کریں گے اگر وہ کہیں گے کہ علی امہ خانم بی بی نے کرنا ہے تو وہ کریں گے وہ کہیں گے جی پولیٹیکل کمیٹی تو وہ ہوگی وہ کہیں گے سلوان اکرم راجہ ہیں تو سلوان اکرم راجہ ہوں گے مگر اس وقت بات یہ ہے کہ دیرا منی ہیڈز ٹو دس پولیٹیکل پارٹی اس کے پر بھی بات کریں گے مگر جو آپ نے ٹرائکاوٹومی آف پاور کی بات کی ہے چونکہ تلال صاحب ایک وکیل بھی ہیں اس حوالے سے بھی بحث کو آگے بڑھائیں گے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جو ارباب صاحب نے بریک سے پہلے کہا انہوں نے کہا جی یہ جو پارلیمنٹ ہے لوگوں کے آنکھوں میں یہ الیکشن دھاندلی زیادہ ہوا ہے اسی لئے اس پارلیمنٹ کی جو ہے وہ لیجٹیمسی نہیں ہے پھر انہوں نے ٹرائکاوٹومی آف پاور کی بات کی انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے جو ہے ججز کو ماتحد کر دیا ایگزیکیٹیف کے دیکھیں ایک تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ کہتے ہیں جالی پارلیمنٹ ہے یعنی یہ ترمیم تھی یہ بھی بہت ہی خراب تھی اس جالی پارلیمنٹ کے آپ نے کمیٹیوں کے میمبر بننا ہوتا ہے اس کا ٹی اے ڈی اے لینا ہوتا ہے بلکہ اگر گرفتار ہونا ہو تو چھپتے بھی اس پارلیمنٹ میں آکے ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے کہ اتنی اصلی ان کو اس وقت لگتی ہے اور اس کے بعد ترمیم اب ہوئی یہ کہتے ہیں دیکھیں ترمیم ہوئی کتنی بری ویسے وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو بھی گسے اس کی آپ نے کمیٹی بنائی اس کے بعد ہمیں کچھ پتا نہیں جانا اس پر کیا ہوا اس کے بعد یہ جو امنٹمنٹ تھی اس پہ انہوں نے تنقید کی انہوں نے کہا بہت ہی بری ہے یہ تو کمیٹی ابھی اس کی بنی نہیں ان کی پہلے پریسلریز آگی کہ ہم اس کے میمبر بنیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کال آف ہیل پہ بڑی تضاد باقی میں اس کی مزید دس پہ بات کرنے کی بجائے یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب وہ اقتدار سے یا اسیملی کی کسریت سے باہر ہو جاتے ہیں دوسری یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں یہ والا سسٹم ہے کہ یہ تین پلر ہوں گے پارلیمنٹ وہ دارہ ہے جسے مدر انسٹیوشن کہتے ہیں کہ وہ اس نے پاکستان کا نام بھی بدلا ہے صرف آئین نہیں بدلا اسی پارلیمنٹ نے اس پارلیمنٹ کا جو وہ کہتے ہیں نا وہ دھانچہ ہوگا اور دھانچے میں سے آپ یہ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتے مگر تشریح کا حق تو سپریم کورٹ کو ہے دیکھیں تشریح وہ کریں گے لیکن تشریح اگر وہ کریں 63ے جیسی کہ جس دن پنجاب حکومت آپ نے گرانی اس دن کہیں آپ ووٹ نہیں گنیں گے مگر تلال صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں آپ وکیل ہیں آپ نے کیا ہمیشہ کے لیے سیاست کا دروازہ بند کر دیئے سپریم کورٹ کے اوپر یہ ترمیم لاکھیں دیکھیں بند نہیں کیا ری فارم ہونا آپ کو پتا یہ پورا ایک پروسس ہے لیکن یہ جب ہوئی تھی اور پارلیمنٹ کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر اٹھارویں ترمیم کے بعد اس وقت کے چیف چسٹس نے کروائی اور انفورچنیٹلی ہم نے بھی اس عدلیہ کی ازادی کے لیے جو سب کچھ کیا عدلیہ تو ازاد نہ ہو سکی نہ ہی عدل ازاد ہو سکا وہ ججز چند ایک جو تھے اس وقت کے وہ ازاد ہو گئے اور اتنے ازاد ہوئے کہ انہوں نے ہر چیز ہی اپنی محکوم بنا لی اور باب صاحب دیکھیں یہ آپ کسی بھی وکیل سے پوچھے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز یہاں پہ جوڈیشل ہسٹری اتنی خراب ہے پاکستان کے اندر کہ ہر انسان جو بھی آپ کے وکیل پی ٹی آئی کے بھی وکیلیں وہ کہتے ہیں ترمیم تو کرنی کرنی تھی تو پھر ترمیم تو ہونی تھی that was something that had to happen جی تیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آئرینی یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے سالوں سے اور اچانک اس کے اوپر ایس ایکسلیٹر لگا دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ترمیم جو ہے اس کو کس جس مینر سے کیا گیا جس طریقے سے کیا گیا تو اگر کوئی اس میں نیت پی اچھی ہوتی ہے کچھ ایسی شکے ہیں جو کہ people friendly ہو اس کے اوپر بھی malifiedی نظر آتا ہے ایک بات دوسری بات جو ابھی انہوں نے کہا نا parliament is not the mother parliament it is the mother it is not mother institution it is the mother of all institutions however جس طرح ہم نے کہا کہ trichotomy of power ہے اگر ہم اسی طرح مثالیں لیں ججز کی اور ہاں ان کی بات ٹھیک ہے انہوں نے بھی کیا ہے نواز شریف صاحب نے آخری ٹائم کالا کوٹ تب پہنا تھا کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب was being ousted by the supreme court so let's not go there memo case پہ پہنا تھا کالا کوٹ انہوں میں memo gate case پہ پہنا تھا ٹھیک ہے so issue یہ ہے کہ یہاں پہ جب رات کو بارہ بجے supreme court لکھتی ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جب اسی طرح پنجاب assembly میں court کوئی stand لیتی ہے تو پھر یہاں سے resolutions بھی پاس ہو جاتے ہیں so issue یہ ہے کہ ہم جو ہے we want to have people اور unfortunately حکومت میں بتا نہیں یہ کوئی ایک وہ ہے everybody wants to have absolute power مگر مجھے یہ بتائیے یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم اور باب صاحب اس کو آپ لوگ challenge کریں گے کہ نہیں کریں گے علی زفر صاحب ہمارے پروگرام پہ کل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی چھبیسویں آئینی ترمیم کو اگر ہم challenge کرتے ہیں تو وہ جائے گا تو اسی constitutional bench کے سامنے تو پھر کیا فائدہ اس کو challenge کرنے کے لیے یا آپ کا کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگ challenge کریں گے دیکھیں اس کے اوپر ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ پارٹی نے کوئی حتمی course of action کیا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن جس طریقے سے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم پوش ہوئی ہے جس طرح سے بندے اٹھائے گئے ہیں جس طرح سے offers کی گئی ہے اور اس میں کچھ ایک پارٹی بھی involve ہے جو کہ اکثر senate میں بھی یہ کام کرتی ہے i don't know to name them آپ کو اندازہ شاید ہو گیا ہوگا اور آخر important بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو بھی legislation ہوگا اس کا جو ہے یہ ایک بڑا خطرناک trend بن جائے گا اور اس سے نہ کہ کوئی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی جو trichotomy of power ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے طلال صاحب یہ بات تو بالکل دروست ہے اس کے اوپر تو مولانا فضل و رحمان بھی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لائیں اپنی ترمیم آپ اس کو standing committee کے اندر لے کے جائیں آپ اس کے اوپر بحث کریں یہ کیا کہ لوگ غائب ہو رہے ہیں پھر وہ کال اجاز چودری کی جو الی آئی وہ آ گئی ان کی بھابی آ گئی ان کا ہمارے گھروں میں گز گئے ہمیں مارا پیٹا پھر یہاں پہ اختر منگل صاحب جو آپ کے دوست رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے جو دو لوگ ہیں ان میں سے ایک انہیں کہا کہ جی میں ایک بیوہ مطلب میں ایک میرے خامد کو لے گئے میرے بیٹے کو لے گئے تو اس طرح کہ اگر آپ زور زبردستی سے ترمیم پاس کریں گے تو اس ترمیم کی credibility کے اوپر نقصان نہیں ہوگا دیکھیں جو تو مینگل صاحب والے ایک ان کے رکن جو ہیں وہ ازاد ہیں جو نسیمہ ہے اور وہ ہمایتیافتہ تھی غالباً اور دوسرے قسم صاحب ان کی نسیمہ نہیں کہا کہ جی میرے اوپر پریشن تھا میرے خامد کو لے گئے میرے بیٹے کو لے گئے دو لوگ تھے دونوں نے ووٹ کیا اور دو لوگوں نے نسیمہ صاحبہ پرائم منسٹر کا لنچ تھا پانچ سات دن پہلے وہ آئیں لنچ پہ ان کو کہا انہوں نے دھمکا کے مجھے لنچ پہ بھیجا کیا بات کرتے ہیں وہ لنچ پہ آئیں اس پہ بعد وہ پانچ سات دن بعد پھر ووٹنگ کا دن تھا ووٹنگ والے دن پہ پچیس دفعہ اور اس میں پوری گیلری اس دن میڈیا کی بھری پڑی تھی ٹھیک ہے مگر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ان کو میڈیا کی گیلری سے نکال دیا گیا نہیں نہیں دیکھیں وہ 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 دیکھیں میڈل صاحب آئے ہم سب لوگ میڈل صاحب کو ملے احترام ہمارا احترام ہے ان کے لیے اس کے بعد جب ووٹنگ ہونی تھی تو لوبیز اس لیے خالی کروائی جاتی ہیں ساری خالی کروائی گئی اس لیے کہ میمبرز نے یس اور نو کے لیے یا حمایت یا اس کی مخالفت میں ان لوبیز میں جانا ہوتا ہے اور ان لوبیز میں کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا اور جب بیلز بجتی ہیں ان دو لوگوں نے پھر آج استیفہ دے دیا نا وہ اب برطرف ہو گئے ہیں وہ تو سینٹ میں نو لانگر ہیں ان سے استیفہ طلب کر دیا گیا ہے دیکھیں دیکھیں تو آپ کی چھبیسویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر دو سینٹرز اپنا جو ایک رکن ہے جو ہولڈ ہے آن دے سینٹ وہ تو کھو بیٹھے نہیں نہیں دیکھیں اپنی سیٹ تو کھو بیٹھے پھر یہ لوگ کہہ رہے تھے اتنے لوگ اگواہ ہو گئے تو مجھے چوہدری اجاز کی بیوی اہلیا کے ساتھ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے پوری بات بتائی ہے میری گزاری سے ہاؤس میں لوگ آتے ہیں وہاں میڈیا موجود ہوتا ہے ہاؤس سے لوگ جاتے ہیں کوئی مگوی بھی بتا دے نا کہ میں اگواہ ہوں کوئی مگوی بھی آئی نا وہ کہیں جی مجھے مجھے اٹھایا گیا تھا پھر دوسرا آپ کہتے ہیں بکے ہیں بکے ہیں بکے ہیں اپنی قیمت خود ہی لگاتے رہتے ہیں کبھی دس کروڑ کر دیتے ہیں کبھی بیس کر دیتے ہیں کبھی پچاس کر دیتے ہیں تو کوئی آگے سے خرید بھی تو رہا ہے نا اب اس کے مجھے بتائیے اگر اتنے بکے اور خریدے گئے ہیں تو سینٹ میں یہ کہہ رہے تھے تو خرید کون رہا ہے یہ ان کی طرف سے پریس ہی کہ دو سینٹرز ہمارے نہیں ہیں کسی نے ووٹ نہیں ہمیں دیا اور باپ صاحب آپ نے تلال صاحب کی بات سنی وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سامنے تو آئے کہے تو صحیح کہ ہمیں اس طرح اٹھایا گیا تھا nobody is talking کیا ابھی ابھی جو کہا آپ کو ہمارے ایم این ایز جو پنجاب کے خاص کرتے وہ کہاں پہ تھے آپ کو آپ کا کیا کے پی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں ان کو ہم نے رکھا ہوا تھا کیوں رکھا ہوا تھا because there was serious threat of abduction دوسری بات let me correct this ہم نے یہ نہیں کہا کہ parliament جالی ہے ہم نے کہا اس میں تقریباً ستر اسی یا اس سے زیادہ ممبران ہیں جو کہ actually ہارے ہوئے تھے رات کو ان کے فارم فورٹی فائیوز کو اور فارم فورٹی سیون کو falsify کر کے ان کو جتایا گیا ٹھیک ہے جی یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی مولانا صاحب کے سنپٹ میں بھی آپ نے کہا بتایا گیا کہ انہوں نے ریزرو میں لوگ رکھے ہوئے تھے اور مولانا صاحب اگر ووٹ نہ کرتے تو وہ لوگ بھی بے شک سامنے آتے ہیں اسی طرح سینٹ کے الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گلانی صاحب کا تھا اور حوید شیخ صاحب کا تھا اسی طرح کی strategy اپنائی گئی تھی چنال صاحب میں عرباب صاحب نے بڑی میربانی ایک بات پہلی دفعہ officially ٹی وی پر تسلیم کیا ہے کہ کے پی میں ہم نے لوگ رکھے ہوئے تھے یعنی جن لوگوں کی پیچھے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ اگواہ ہو گئے ہیں ان کو انہوں نے زبردستی ادھر رکھا ہوا تھا یعنی اگر آپ کے اپنے میمبرز پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی آپ نے انہیں اٹھا کر ایک مہینے سے کے پی پی پہلے چھانگا مانگا تو آپ لوگوں نے بھی اب یہ دیکھ رہا یہ کیا کہتے ہیں نتیہ گلی اور اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سا ریسٹ آوس اور کون کون سی نیکسی جی جی اور باب صاحب نتیہ گلی تو ہم نے نہیں کہا یہ تو آپ نے کہا آپ نے بھی ٹریکنگ رکھی ہوئی تھی دیکھیں اسی جگہ پہ آپ کے کالیگ آئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عادل بازائی کو اغواہ کیا ہوا ہے عادل بازائی منظرہ آم پہ آئے اس نے کہا انہوں نے آن اوت کہا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں ان کا وہاں ائرپورٹ کے ساتھ جو پلازے تھے وہ بھی گرائے گئے وہ بھی انہوں نے ہماری اوپر ڈالے تھے ہم جو لوگ اغواہ سے بج گئے تھے وی ور ایبل ٹو ڈو دیٹ اور اگر آپ کو یاد ہوگا آئی جی آئی کے زمانے میں محترمہ بن نظیر بوٹو صاحب آنے بھی اسی ذرہ اپنے ایم این ایز کو اور باب صاحب ایک بھی سینیٹر نے آپ کے ووٹ نہیں دیا ہمیں ایک بھی سینیٹر نے آپ کے ووٹ نہیں دیا ساری پارٹیوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم ایم این ایز ایم ایز کے تین چار جو آزاد تھے ہم نے ووٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے تو شو قوز آپ کی جو انٹرنل پالٹکس ہے نا ازاد تو ہم سب لڑے تھے انٹرنل پالٹکس جو ہے نا وہ ان کی بہت اس وقت اروج پہ گروپس بنے ہوئے ہیں یعنی کوئی چار دو آپ دیکھیں نا کسی کو نکالتے ہیں کسی کو ڈالتے ہیں اور وہ اور یہ اس وقت قبضہ کس نے کرنا ہے وہ چل رہا ہے چلیں اس کے پر تو ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے دیکھیں ہمیں پی ایم 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 کے کالیگز بتاتے ہیں کہ جو آپ کا حمزہ صاحب کے ساتھ نظر آتا ہے تو ان کے ساتھ مریم جو ہے ناراض ہو جاتی ہیں جو انٹرنل کی اگر ہم بات کریں تو پھر وہ دور تک جائے گی ہمیں بھی کافی چیزیں پتا ہے ان کی پارٹی کا ہمیں پتا ہوگا دیکھیں ڈیفرنسز ہر پولٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں مگر چبیسویں آئینی ترمیم کے پر چونکہ یہ گفتگو تھی تو چبیسویں آئینی ترمیم تک ہی اس کو محدود رکھتے ہیں تلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور باپ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بڑا اہم سیگمنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے چونکہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ نہ ہی پانی نہ ہی عدویات نہ ہی کھانا لوگوں کو مل رہا ہے وہ غازہ نہیں وہ پاکستان کے اندر ہی ایک علاقہ ہے اس کے پر بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پچھلے اٹھارہ دنوں سے نہ کھانا اور نہ ہی عدویات پہنچ رہی ہیں جس کے نتیجے میں آٹھ لاکھ کی عبادی میں آٹھ بچوں سمیت گیارہ افراد دم توڑ چکے ہیں ہم فلسطین کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ عذاب پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ کے زلے قرم کے لوگوں پر آیا ہوا ہے قرم میں یہ عذاب جو ہے کیوں آیا ہوا ہے سوالے سے دیکھتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ادنان حیدر کی رپورٹ پچھلے پارچنار پشاور شہرہ کی بندش کے باعث خبر پختون خواہ کے زلہ قرم میں معاملات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں پارچنار پشاور شہرہ بارہ اکتوبر سے آمد و رفت کے لیے بند ہے جب ایک کافلے پر فائرنگ کے نتیجے میں پندرہ افراد جہاں بگ ہوئے قرم کی آٹھ لاکھ سے زائد آبادی کا صبح بھر سے زمینی راستہ عملی طور پر منکتے ہونے کی وجہ سے ایندن اشیخ ورنوش اور ادویات کی قلت ہو گئی ہے پولیس اور اسپتال ذرائع کے مطابق شہرہ کی بندش سے شدید علیل مریضوں کی پشاور علاج کے لیے منتقلی بھی رک گئی ہے اس عرصے میں مناسب علاج نہ ملنے کے بائیس آٹھ بچوں سمیت گیارہ افراد دم توڑ گئے ہیں تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اشیخ ورنوش پاراچنار پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن آٹے سے لڑا ہوا ایک ٹرک لوئر کرم کے علاقے پارا خیل میں ہی لوٹ لیا گیا ہم دورپ میں بڑا ایک مشکلات پیشا رہے ہیں حکومت کی طرف سے روز دعوے ہوتے ہیں لیکن دعوے کو ابھی تک کوئی عملی شکل نہیں دی جا سکی پوری شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور دہشتگرد کھلے عام روڑوں پر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر پارچنار کے لیے کوئی بھی گاڑی ٹل سے پارچنار کے راستے میں آ گئی تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے آل ٹیچرز اسوسییشن کے مطابق پیٹرل اور ڈیزل کی ادم دسیابی کے باعث اپر قرم کے علاقے میں تعلیمی ادارے تین روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں قبائلی جھڑکوں کے باعث ستائی ستمبر سے فوجی انٹرنیٹ سروس بھی موطل کر دی گئی ہے جس سے تعلیمی سرگرمیاں بھی مزید متاثر ہوئی ہیں زلہ قرم میں گزشتہ تین مہینوں سے حالات کشیدہ ہیں اور اس دوران زمین کے تنازے پہ ہونے والی قبائلی جھڑکوں میں سو سے زائد افراد جاں بھک ہو چکے ہیں مقامی سماجی رہنماوں کے مطابق حکومت اس درینہ مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی اور زرہ قرم میں غزہ جیسی انسانی علمیہ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پروگرم سپوٹ لائٹ کے لیے قرم سے ساتھی ریپورٹر ادنان حیدر کے ساتھ فوجی اکل سمرانہ ہمارے ساتھ ارباب صاحب تو جڑے ہوئے ہیں شیر علی ارباب صاحب ام این اے ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے اور ابھی ہمیں سٹوڈیو سکندر جوائن کیا ہے علی حادی صاحب نے جو ازاد ممبر ہیں خوائبر پختونخواہ اسیم ڈی کے آپ پارہ چنار سے آپ کا تعلق ہے علی حادی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ روڈز جو ہیں وہ کیوں بند ہیں رستہ کیوں بند ہیں اور ادویات کیوں نہیں پہنچ پا رہی دیکھیں بارہ اکتوبر کوئی ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعے کے بعد تھوڑا بہت اس واقعے کا بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کانوائی پہ حملہ ہوا تھا وہ کانوائی پہ حملہ ہوا گورمنٹ کی موجودگی میں حملہ ہونے کے بعد وہاں کے جو عوام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہاں پہ موجود تھے ہم نے ایک کوئک ایکشن لیا ہم نے کوشش کی کہ یہ مسئلہ جو ہے اسے ہم ٹائم لی ریزولف کر سکیں جی لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ رہی ہے کہ ایسے واقعات جیسے یہ کانوائی کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں ابھی تک ان کے قاتلین کیفر کردار تک پہنچے نہیں ہیں یہ سوالیہ نشان حکومت پہ بھی اچھا اس وجہ سے سوالیہ نشان ہے کہ دیکھیں آپ ایسے شرپسندوں کو موقع دے رہے ہیں اب تقریباً میں ایک آج جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے تری مینگل سکول کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا سدہ بائی پاس پہ ہمارے ڈاکٹرز تھے ایک فیمیل ڈاکٹر تھی ایک میل ڈاکٹر تھی ان کو ٹاگر انگینت واقعات ہوئے ہیں پارا چنار بائی پاس پہ واقعات ہوئے ہیں یعنی لا آئن آرڈر سیچویشن کنٹرول میں نہیں ہے مگر رستے کیوں بند ہیں رستے اس لیے بند ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کونوائی کا اب لوگ اس رستوں پہ جا نہیں سکتے کیونکہ جو سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے اس میں یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ کونوائی کے جگہ پہ ہم کونوائی پہ اٹیک کریں گے مجھے یہ بتائیے کہ حکومت یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے کوئی حکمت عملی جو ہے نہیں اپنائی حکومت کیا کر سکتی ہے وہاں پہ کیا اگر پولیس کو بھیجے تو وہ مناسب ہے کیا پولیس نہیں بھیجی کیا لائن آرڈر کو ہاتھ میں نہیں لیا کیا حکومت کہاں فیل ہوئی ہے حکومت تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہم جترے بھی پولیٹیشنز ہیں ہم حکومت اور عوام کے بیچ میں ایک بریج کا کردار ادا کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم سارے پولیٹیشنز کو بٹھائیں ہمیں عوام میں چھوڑے تاکہ ہم عوام کو کنٹرول کریں باقی رستہ جو ہے وہ ان کا کام ہے رستہ کنٹرول کریں رستے کو سیکیور کریں پولیس کے ذریعے پولیس کے ذریعے فورسز کے ذریعے شیر علی عرباب صاحب آپ نے علی حادی کی بات سن لی پارا چنار میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اٹس لائک گازہ تو ہاؤ کم آپ کی حکومت جو ہے وہاں پہ حرکت میں نہیں آ رہی جو آپ کی میڈیکل سپلائز ہیں جی وہ ایس سچ ڈیپلیٹڈ نہیں ہے ان کے پاس ابھی بھی تقریبے پندرہ پندرہ دنوں کا سامان ہے آئی ٹینک آئی اس وقت اس پہ کوگنسنس بھی ہے اور جو ایم پی ایس آپ نے بات کی ہے میں بالکل اگری کرتا ہوں جو وہاں پہ ایکٹڈ ایم این ایس آپ ہیں آئی آئے وہ اور جو اس کے علاوہ جو جو ایلیکشن جو ہار چکے ہیں جس پارٹی کے بھی ہیں وہ اور جتنے بھی analyse بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں بوت اہل سنت کے اہل تشکی کے ان کے اور اس کے اوپر جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے جو ڈیویجنل کمیشنر ہیں وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے جو اڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ہیں وہ آلسو ہی ایڈیشنل چارج آف سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری تو چیف منسٹر وہ بھی لگے ہوئے ہیں جو اہل سنت کے ساتھ سرکار یہ بھی دیکھ رہی اور سوچ رہی ہے کہ ایک لینڈ دیسفیوٹ ریزولوشن کیمشن بنائیں جس میں temps for all جو لوگ قرب سے تکف ہیں پاکف ہیں آپ اس سیچویشن کو کنٹرول میں کیسے لیں گے کافی دن ہو گئے ہیں آپ نے کہا کہ ادویات وہ ابھی تک ان کے پاس ہیں مگر حقیقت تو یہ کہ آٹھ بچے جو ہیں آٹھ لاشیں بچوں کی ملی ہیں اوویسلی ان کے پاس عذیات نہیں تھیں تو وہ دم توڑ گئی اس میں جو کچھ کیجولٹیز ہیں آپ کو ایم پی ایساپ کنفرم بھی کر دیں گے اتنا خراب ہے کہ لوگوں کی جانے ضائع ہو رہی ہیں اس کے لئے حکومتیں خیبر پختونخواہ کیا کر رہا ہوں صرف کرم میں نہیں لائن آرڈر سیچویشن جو ہے ساؤت میں اور فارمر فارٹا کی باقی جو ازلاح ہیں وہاں پہ بھی ہے اس کے اوپر کوئی پراپر فیڈرل اینڈ پرویلشنل گورنمنٹ مل کے کوئی سٹریٹیجی بنائے تو تب جا کے اس کا کچھ اینڈ ویڈ ایکٹیو انوالمنٹ سپورٹ آف دی آرمڈ فورسز اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے بغیر یہاں پہ لانگ لاسٹنگ پیس مشکل ہے اس کو نہیں نہیں کر سکتا یہ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے علی حادی صاحب کنکلوڑنگ ریمارکس پیس مختصر ایمینے صاحب سے میں یہ پوچھنا بھی چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں ہم نے یہ کرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم نے سی ایم صاحب سے ڈسکس کرنا چاہا لیکن ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں آپ دیکھیں ایمینے صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ظاہر اسی بات ہے ہم وہاں موجودہ نمائن دے ہیں اس علاقے کے آپ نے کہا کہ پندرہ دنوں سے پندرہ دنوں کے میڈیسنس اور وہاں پہ جو ہے نا اشیاء موجود ہیں تو مطلب پندرہ دن اور یہ چیزیں بند ہوں گی وہ کہہ رہے چیف منسٹر سے بات کر آ دیں ہونا چاہیے میبی یور نوٹ تر رائٹ پرسل مگر انشاءاللہ اس کا میں میں آئیل ٹرائی مائی بیس ٹو 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 انشور کہ کل کل پرسوں میں ان کی چیف منسٹر صاحب اچھا چلیں ادھر ادھر ہم اس بات پہ ختم کرتے علی حادی صاحب کے اگر چیف منسٹر صاحب خیبر پختون خواہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پلیز قرم کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ عدویات میسر نہیں ہیں کھانا میسر نہیں ہیں وہاں پہ امبات ہو رہی ہیں تو آپ پلیز اس یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر توجہ دیں میرا خیال ہے یہاں پہ عرباب صاحب بھی یہ کہیں گے اور علی حیدی صاحب بھی یہ کہیں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ